مووی کے سٹارٹ میں ہم کھلوئی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی موم کے ساتھ کسی نئے گھر میں شٹ ہو رہی تھی کھلوئی بلکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ ہر کچھ عرصے کے بعد انہیں ایسے ہی گھر چینج کرنا پڑتا تھا اور یہی ریزن تھا کہ کھلوئی کے کوئی خاص دوست نہیں بن پاتے تھے جب بھی اس کی کسی سے دوستی ہوتی تھی کچھ عرصے کے بعد وہ گھر چینج کر لیتے تھے اور یہی بات اسے بہت زیادہ ڈسٹرپ کر رہی تھی اب جب کھلوئی اپنی موم کے ساتھ نئے گھر میں پہنچتی ہے تو یہ گھر کافی دیکھنے میں پرانا تھا آس پاس کے گھروں سے بہت ہی ڈیفرنٹ لگ رہا تھا جیسے کہ بہت عرصے سے یہاں پر کوئی رین آ رہا ہو گھر کے اندر جب کھلوئی جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ہر جگہ پر چھوٹے چھوٹے نومز کے سٹیچو ہیں اب آج کل کی جنریشن کی تھی کھلوئی تو وہ ہر وقت اپنے فون پہ ہی لگی رہتی تھی یہاں پر اس کا نیٹ ختم ہو جاتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں سے وائی فائی سگنلز آ رہی ہیں اور اسے کنیکٹ کرنے کے لیے وہ گھر کے ڈیفرنٹ جگہوں کو ایکسپلور کرنے لگتی ہے وائی فائی ڈھونٹے ڈھونٹے وہ ایک روم میں جاتی ہے جہاں پر کسی نیبر کے وائی فائی کے سگنلز آ رہے تھے کھلوئی بڑی کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے کنیکٹ کر لے پر ایسا ہو نہیں پاتا جس کے بعد فرسٹریشن میں کھلوئی ایک وال پہ بہت زور سے کک کرتی ہے اور ایک بہت ہی عجیب سا سیکرٹ ڈور کھلتا ہے کیوریوسٹی میں کھلوئی اندر چلی جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک بہت ہی برائیٹ لائٹ چمک رہی تھی جو کہ دکھنے میں ایک سٹون سا تھا یہ ایک کی سٹون تھا جس میں سے گرین کلر کی لائٹ نکل رہی تھی کھلوئی کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اس سٹون کو اٹھا لیتی ہے اور اس سیکرٹ روم سے باہر آ جاتی ہے وہ جیسے ہی باہر سٹپ کرتی ہے دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت سارے نوم کھڑے ہیں اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہر جگہ پہ یہ چھوٹے چھوٹے سٹیچوز کیوں پڑے ہیں جس کی وجہ سے یہ کافی خریپی فیل کر رہی تھی نیکس دے وہ سوچتی ہے کہ ان سب کو سیل کر دیا جائے وہ بھی فری کا جس کے بعد وہ ایک ایک نوم کی اوپر فری کا سائن لگا کر گھر کے پار سیل لگا دیتی ہے یہاں پر کھلوئی کا قریب کا ہی ایک نیبر آتا ہے جس کا نام لی ایم تھا وہ کھلوئی سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے پتھ کھلوئی اسے کوئی خاص لفٹ نہیں کراتی اور گھر کے اندر چلی جاتی ہے اس کے بعد تو اسے لگ رہا تھا کہ گھر اب نوم فری ہو چکا ہے پتھ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے رات کو کھلوئی جب کچن کاؤنٹر پہ بیٹھی تھی تو اسے ایسے آواز آتی ہے جیسے ڈسپن میں کچھ ہل رہا ہو پر جب کھلوئی قریب جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد کھلوئی سونے چلی جاتی ہے اب اس نے وہ کیسٹون ایک لوکٹ میں بنا ریا تھا اور اسے اب وہ ہر جگہ پہن کر جاتی تھی صبح کو کھلوئی اپنے نیو سکول چلی جاتی ہے اس کے بعد اس کی موم جوب پر جاتی ہے اب گھر بلکل خالی ہو جاتا ہے اور اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک پوٹل کھلا ہے اور اس میں سے ایک عجیب سا چھوٹا پرپل وال پہر آیا ہے دوسری طرف کھلوئی کو دوبارہ سکول میں لیایم ملتا ہے جو کہ اب بھی کھلوئی سے دوستی کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر جب لنچ بریک چل رہی تھی تو کیفے میں تین لڑکیاں ووکن کرتی ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ موڈرن اور بہت فیمس بھی لگ رہی تھی لیایم کھلوئی کو پتاتا ہے کہ یہ سکول کی سب سے فیمس لڑکیاں ہیں اور جو ان سے دوستی کر لے اس کے باقی دوست بھی بہت آرام سے بن جاتے ہیں اب کھلوئی کے مائن میں ایک ہی اجندہ تھا کہ کسی طریقے سے ان سے دوستی کرنی ہے وہ گروپ جب کھلوئی کے پاس آتا ہے تو کھلوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے پت وہ کوئی خاص اسے لفٹ نہیں کراتے اب اس گروپ کی جو مائن لیڈر تھی وہ کھلوئی کے گلے میں اسی کی سٹون کے لوکٹ کو دیکھتی ہے اور کھلوئی سے کہتی ہے کہ اگر تو مجھ سے دوستی کرنا جاتی ہو تو مجھے یہ لوکٹ دے دو اور کھلوئی وہ لوکٹ خوشی خوشی اسے دے بھی دیتی ہے کیونکہ اس سے تو کوئی خاص اٹیچمنٹ نہیں تھی لوکٹ سے اس کے بعد وہ لڑکی کھلوئی کو اپنی پارٹی میں انوائی پی کرتی ہے اب اس سے تو کھلوئی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے لیے ایک بہت اچھا موقع تھا بہت سارے دوست بنانے کا اب کھلوئی گھر واپس آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو گئی ہے کھلوئی کو بھوک لگ رہی تھی وہ جب کچن میں فریج کے پاس جاتی ہے تو اسے کچھ عجیب سی آواز آ رہی تھی کھلوئی جب مڑ کر دیکھتی ہے تو ٹیبل کے اوپر وہ ہی پرپل سا بال تھا یہ بیسکلی ایک مانسٹر تھا جس کا نام ٹراغ ہے کھلوئی اسے دیکھ کر بہت زیادہ در جاتی ہے یہ ٹراغ اس کو فالو کرتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فود فود کہنے لگ جاتا ہے کھلوئی کو لگتا ہے کہ شاید اس کو بھوک لگی ہے اور وہ اسے ایک کے کر کے کھانا کھلانے لگتی ہے ایسے کرتے کرتے کھلوئی گھر کا سارا کھانا اس ٹراغ کو کھلا دیتی ہے پر اس کے بعد ہی وہ ٹراغ تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے اور سو جاتا ہے کھلوئی جب کچن سے باہر جانے لگتی ہے تو اس کے سامنے ایک اور ٹراغ آ جاتا ہے جو کھلوئی کے پیچھے پر گیا تھا اب کھلوئی کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جو اس ٹراغ کو کھلا سکتی یہاں پر وہ ٹراغ اس کو فالو کر رہا تھا کھلوئی پورے گھر میں اوپر نیچے بھاگ رہی تھی یہاں پر اچانک سے اس ٹراغ کے اوپر کوئی شوٹ کرتا ہے اور وہ ٹراغ غائب ہو جاتا ہے کھلوئی دیکھتی ہے کہ اسے شوٹ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک نوم تھا یہاں پر بہت سارے نوم اب گھر کے اندر آ چکے تھے اتنے زیادہ نومز کو چلتا پھرتا دیکھ کر تو کھلوئی کا سر ہی چکرا جاتا ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اگلے دن جب کھلوئی اٹھتی ہے تو وہ اپنے بیٹ میں تھی کھلوئی کی مام اسے بتا رہی تھی کہ مجھے کام سے کہیں جانا ہوگا اور میں پورا دن گھر پر نہیں ہوں گی تو تم اپنا خیال رکھنا یہ کہہ کر کھلوئی کی مام چلی جاتی ہے اب کھلوئی کو لگ رہا تھا کہ لاس نائٹ کا سارا ایونٹ بس ایک قریم ہے پر جب وہ اپنے روم میں واپس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر پھر سے بہت زیادہ نومز ہیں جو کہ کھلوئی پہ اٹھیک کر کے اسے ایک چیر کے ساتھ باند دیتے ہیں پھر ان میں سے ایک نوم کھلوئی کو بڑا سٹرکلی ڈانتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرا کیسٹون لے لیا اور ہمیں وہ کیسٹون واپس چاہیے اگر تم نے ہمیں واپس نہ کیا تو ایسے ہی بہت سارے ٹراغز اس ورلڈ میں آ جائیں گے اور پھر ان کو روکنا بلکل ہی پوسیبل نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی ایک ٹراغز وہاں پر پہنچ جاتا ہے جس کے بعد سارے نومز اس کے پیچھے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ اسے کسی طریقے سے ختم کریں اب جب کھلوئی کو بات سمجھ آ گئی تھی تو اس کو بھی چیر سے فری کر دیا جاتا ہے باہر بیل برشتی ہے اور یہاں پر لیایم آتا ہے کھلوئی سے ملنے کھلوئی تو لیایم کو دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے جس کے بعد وہ اسے ساری سٹوری بتاتی ہے کہ کیسے ایک ٹراغ آ گیا ہے اور بہت سارے نومز ہیں جو کہ زندہ ہو گئے ہیں لیایم یہ ساری بات سن کر تو کھلوئی کو بلکل پاگل سمجھ رہا تھا پر یہاں پر کافی سارے نومز اس کے سامنے آتے ہیں جس کے بعد فائنلی لیایم بھی سمجھ جاتا ہے کہ جو بھی کھلوئی کہہ رہی ہے سچ ہے لیایم کھلوئی سے کہتا ہے کہ تم سکول جاؤ اور وہاں سے دوبارہ وہ کی سٹون واپس لے کر آ جاؤ اس کے بعد وہ تو خود رک جاتا ہے یہاں پر نوم اسے بھی ایک گن دے دیتے ہیں جو کہ کوئی سپیشل تھی صرف ٹراغز اسی سے مرز دکتے تھے کھلوئی فوراں بھا کر سکول جاتی ہے جہاں پر وہ اسی لڑکی سے کہتی ہے کہ مجھے میرا نیکلس واپس چاہیے پر وہ بھی کھلوئی کو بتا دیتی ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ سکول نہیں لے کر آئی جس کے بعد کھلوئی اسے بتاتی ہے کہ تم بس وہ نیکلس پارٹی میں لے آنا میں تم سے وہیں پر لے لوں گی جس کے بعد کھلوئی بھی گھر واپس جاتی ہے گھر کا تو حال عجیب تھا بہت سارے ٹراغز تھے جو کہ ان کی سب کے پیچھے پر چکے تھے اب یہ لوگ بہت کم تھے اور ٹراغز بہت زیادہ جس کے بعد یہ سارے لوگ مل کر اسی سیکرٹ روم میں جا کر چھپ جاتے ہیں یہاں سیکرٹ روم میں جا کر نوم کھلوئی اور لیام کو یہ ساری سٹوری ایکسپلین کرتا ہے کہ بہت سالوں پہلے کسی ایک ٹراغز نے ایک سٹون کی وجہ سے ایک پوٹل کھول لیا تھا جس کے بعد بہت سارے ٹراغز اس دنیا میں آنے لگے تھے پر ان سارے نومز نے اسی سٹون کو یوز کر کے یہ سارے پوٹلز کو کنٹرول کیا تاکہ زیادہ ٹراغز اس ورل میں آنا سکیں اس کے ساتھ ہی ایک پلانٹ تھا جس کا نام اوس پلانٹ تھا اس میں سے ایک لیکور نکلتا تھا اور یہی لیکور ان سب کی گنز میں بھی تھا جو کہ ان ٹراغز کو واپس ان کی ڈائمنشن میں بھیج دیتا تھا یہاں تک کہ سارے نومز کا ایک لیڈر بھی تھا جو کہ ٹراغز کو روکنے کے لیے ان کی ڈائمنشن میں بھی چلا گیا پت وہ آج تک واپس نہیں آیا اور اگر ان نومز نے ان سارے ٹراغز کو روکا نہیں تو یہ لوگ سارے پوٹل میں سے باہر آ جائیں گے اور ایسے ہی ایک ایک چیز کو کھاتے کھاتے پوری دنیا کو کھا جائیں گے اس کے بعد یہ سارے لوگ اس سیکرٹ روم سے باہر نکلتے ہیں اور پلان کے ایک آرڈنگلی سارے ٹراغز کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں ایسے ہی کرتے کرتے رات ہو گئی تھی اور اب پارٹی کا ٹائم تھا جس کے بعد کھلوئی تو پارٹی میں چلی جاتی ہے تاکہ کیسٹون کو کسی طریقے سے واپس لے کر آئے وہاں پر لیام بھی اس کے پیچھے پیچھے پارٹی میں چلا جاتا ہے اب کھلوئی جب اس لڑکی سے کہتی ہے کہ مجھے میرا کیسٹون واپس کرو تو وہ کہتی ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کر ہی نہیں آئی کیونکہ وہ میرے ڈریس کے ساتھ و میچ ہی نہیں کر رہا تھا اب یہاں پر لیام بھی تھا پارٹی میں جس کے بعد یہ تین فیموس گرلز اس کا بہت مزاق ہڑاتی ہیں اس کو بہت زیادہ بولی کرتی ہیں اور کھلوئی بھی اس کے لیے سینڈ نہیں لیتی یہاں پر یہ سب دیکھ کر لیام بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے اور پارٹی سے چلا جاتا ہے جس کے بعد کھلوئی کو ریالائز ہوتا ہے کہ لیام ہی اس کا اچھا دوست ہے اس کے بعد وہ ان تینوں لڑکیوں سے بہت زیادہ لڑتی ہے اور پارٹی سے چلی جاتی ہے دوسری طرف لیام جب کھلوئی کے گھر واپس جاتا ہے تو بلکل اس کے نیچے ایک پورٹل کھلتا ہے اور لیام اس پورٹل کے اندر چلا جاتا ہے جب کھلوئی گھر پہنچتی ہے تو وہ بہت زیادہ نوک کرتی ہے پتہ اندر سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا اور کھلوئی کو کھینس کے اندر لے جاتا ہے سارے نومز کھلوئی کو بتاتے ہیں کہ کیسے لیام ایک پورٹل کے اندر چلا گیا ہے جس کے بعد کھلوئی بہت اداس ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اس ڈائمنشن میں میں خود جاؤں گی لیام کو واپس لے کر آنے کے لیے اس کے بعد کھلوئی خود کو پرپیر کرتی ہے اور ایک ڈائمنشن کا پورٹل کھول کے وہ اندر چلی جاتی ہے وہاں پر جب وہ پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بہت سارے ٹراغز ہیں جو کہ سور رہے تھے ایسے ہی وہاں پر اسے لیام بھی ملتا ہے اور وہ نومز کا لیڈر بھی جو کہ بہت عرصہ پہلے اس پورٹل میں ان کو روکنے کے لیے آیا تھا یہ نوم لیڈر ان کو بتاتا ہے کہ آسمان میں ایک بہت بڑا سا ٹراغ ہے جو کہ میگا ٹراغ ہے اور اگر وہ دنیا میں چلا گیا تو بہت زیادہ گربر ہو جائے گی ساتھ ہی تھوڑا دور ان کو ایک بہت بڑا سا کرسٹل دکھائی دیتا ہے جس کے بعد وہ نوم لیڈر ان کو بتاتا ہے کہ اگر اس کا بھی ایک چھوٹا سا پیس ہمیں مل جائے تو ہمارا کام بن جائے گا کیونکہ وہ کی سٹون بھی اسی کا ایک پارٹ تھا اب یہ تینوں اس سٹون کے پاس جاتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ایک چھوٹا سا پارٹ اس کا لے لیں اس سٹون کے اوپر چٹے چٹے کھلوئی کا فون اس پہ گرتا ہے جو کہ گرتے ساتھ ہی کچھ عجیب سی لائٹ دینے لگتا ہے لی ایم جب یہ دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ فون کی لیتھیم بیٹری اس کے ساتھ ایک طرح سے کھنیکٹ ہو رہی ہے اور اگر ہم کوئی ایک ایسا ایکسپیرمنٹ بنا لیں تو یہاں پر ایک بہت بڑا سا بلاسٹ کر سکتے ہیں جس کے بعد سارے ٹروگز مر جائیں گے یہاں پر اچانک سے دور ایک پوٹل کھلتا ہے جس میں بہت سارے ٹروگز باہر جا رہے تھے اس کی سکشن سے تو لی ایم کھلوئی اور وہ نوم بھی اوپر آ رہے تھے یہاں پر جیسے ہی یہ لوگ پوٹل کے قریب پہنچتے ہیں کھلوئی اپنا فون اس ٹون کی اوپر زور سے پھینکتی ہے اور ایسے ایک بہت بڑا سا بلاسٹ ہوتا ہے یہ سب لوگ تو گھر پہنچ جاتے ہیں اور ان کو لگ رہا تھا کہ سارے ٹروگز مر چکے ہوں گے یہاں پر باہر بیل بچتی ہے یہ تین لڑکیاں تھیں جو کہ بہت زیادہ فیمزدیاں کھلوئی کے گھر آ گئی تھی اسے لڑنے کے لیے پر یہاں پر ایک اور گھر بڑ ہو گئی تھی وہ میگا ٹراؤگ بھی پوٹل سے باہر آ گیا تھا جس کے بعد وہ اسی لڑکی پہ اٹیک کرتا ہے کھلوئی کو یہاں پر ایک بہت اچھا آئیڈیا آتا ہے وہ اوز پلانٹ لیتی ہے اور اس لڑکی کے گلے میں سے وہ نیکلس بھی لے لیتی ہے ان دونوں کو ملا کر وہ اس میگا ٹراؤگ کے موں میں ڈال دیتی ہے جس کے بعد ایک بہت بڑا سا بلاسٹ ہوتا ہے اور میگا ٹراؤگ ختم ہو جاتا ہے اب اگلی صبح کھلوئی اٹھتی ہے اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ سب اس نے ڈریم میں دیکھا جس کے بعد چیک کرنے کے لیے وہ اس سیکرٹ روم میں جاتی ہے وہاں پر باقی سارے نومز تھے اور اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی ڈریم نہیں بلکہ ریالٹی تھی اس کے بعد وہ لیام کے ساتھ سکول جاتی ہے اب کھلوئی اور لیام بہت اچھے دوست بن گئی تھے اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے